ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ استقبال ہے فکر و خبر کے خصوصی پروگرام سچی بات میں اور آغاز میں ہی تمام تعریفیں اس مالک دو جہاں کے لئے سزاوار ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا اور اسی کے فضل و کرم کی بنیاد پر آج آپ کا میزبان سچی بات کی سو قسطے سو اپیسوڈ محض اس کے فضل و کرم سے مکمل کر رہا ہے ناظرین کیسے شکر ادا کیا جائے اس پروردگار کا جس کے محض فضل و کرم سے اور مخلص معاونین کے تعاون سے آج الحمدللہ سچی بات کی سو قسطے مکمل ہو رہی ہے ناظرین جن چیزوں پر آج انسان کمندے ڈال چکا ہے جن کی تسخیر کے لئے تدابیر اختیار کر رہا ہے اور اس میں وَيَخْلُقُمَا لَا تَعْلَمُونَ کی عملی تفسیر پا رہا ہے انہی میں سے ایک اہم چیز سوشل میڈیا اور اس کی مختلف روپ یعنی مکڑی کے جالوں کے مختلف گروپ ہیں جنہیں ذرائع ابلاغ یعنی میڈیا سے تعبیر کیا جاتا ہے میڈیا ذرائع ابلاغ کو ہر دور میں کسی نہ کسی حیثیت سے اہم مقام حاصل رہا ہے بلکہ صحیح الفاظ میں ہر نبی کی بیست کے ساتھ ہی ذرائع ابلاغ کی اہمیت بڑھتی چلی گئی دنیا میں سب سے پہلے اس کا استعمال سب سے پہلے انسان سیدنا آدم علیہ الصلاة والسلام نے کیا اور ہر دور میں انبیاء اور رسولوں نے اس کو وسیلہ دعوت بنایا خالق کو مخلوق سے متعارف کرانے اور لوگوں کو اللہ سے جوننے کا یہ ذریعہ بنا وہ وسیلہ زبان تھی تحریر تھی پیغام ربانی کی ترجمانی اور احکام الہی کی رسانی اور معافی الزمیر کی ادائیگی تھی آوازوں کو مجموع تک بلکہ آوازوں کی مجموع تک رسائی کے لیے مختلف وسیلوں کا اختیار کرنا تھا الفاظ و معانی کو تحریر میں قلم بن کرنے کے لیے مختلف چیزوں کا استعمال تھا سور نوح میں جس کے مختلف پہلو آشکار کر دیے گئے ہیں بن اسرائیل کے ساتھ انبیاء علیہ السلام کے مختلف ادوار بتائے گئے ہیں اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کا کوہ صفحہ پر چڑھ کر اعلان حق کرنا منہ کی وادیوں میں مختلف غبائل کو جمع کر کے مخاطب ہونا خانہ کعبہ میں الگ الگ ملاقاتوں کا کرنا مکی اور مدنی زندگی میں اظہار دین اور دعوت تبلیغ کے لیے فکرمن رہتے ہوئے ممکنہ مختلف وسائل کا اختیار کرنا اور پھر عجت الودا کے آخری خدبہ کار افات کے میدان میں پیش کرنا یہ در حقیقت میڈیا ذرائب لاغی کی مختلف شکلیں اور دعوت دین کا مظہر ہے جی ہاں ناظرین ناظرین پرانے زمانوں میں اگرچہ وسائل تبلیغ محدود تھے لیکن ہر دور میں اس کے لیے اپنے مخصوص وسائل اور عوامل رہے ہیں مگر بلخصوص بیسویں صدی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کی نئی نئی ایجادوں اور اکیسویں صدی میں اس کی بڑھتی ہوئی مختلف شکلوں اور ترقیوں میں آج تک اضافہ ہی ہو رہا ہے اور اس میں اتنا اضافہ ہو چکا ہے کہ انسانی اقل اس وقت حیران ہے اسی تناظر میں دیکھا جائے تو آج میڈیا کی افادیت اور اہمیت بھی دوچن ہو چکی ہے کیونکہ آج کا باطل اس کا استعمال جس تیزی سے کر رہا ہے اس کا اندازہ لگانا بھی ہمارے لئے مشکل ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا میں انسانوں کی جو تعداد ہے اس سے ڈبل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کے مختلف روپ سامنے آ چکے ہیں یعنی دوسرے الفاظ میں میڈیا کا جھوٹا سچ گھر گھر پہنچ چکا ہے مغربی میڈیا سے ہر انسان متاثر نظر آ رہا ہے ان کی خبروں پر اعتبار کر رہا ہے ذرائع بلاق کے ذریعے اکثر اور بیشتر مشرقی ملکوں میں مسلمانوں کی شبیح کو داخدار کرتے ہوئے دکھایا جا رہا ہے اور پھر خاص طور پر تشدد کے واقعات کو شہ سرقیوں میں جگہ دی جاتی ہے تو ضرورت اس بات کی تھی کہ شب تاریخ میں ایک دیا روشن کیا جائے صبح صادق کے امید میں روشنی کو تلاش کرے اللہ کا نام لے کر کچھ کرتے ہوئے آگے بڑھے کوشش کا اپنا فریضہ سمجھ کر نتیجے کو اللہ کے اوپر چھوڑ دے اور مسلم میڈیا ہاؤس کے قیام کے لئے خاموش کوششوں کے ساتھ ساتھ موضوع اقدامات کیا جائے فریضہ دعوت کو وسیلہ جان کر ضروری پیش رفت کی جائے تن من تھن وار کیا جائے عالمی حالات اور مسلمانوں کی زبوحالی کے تناظر میں ٹی وی چینل ویب سائٹس اور سوشل میڈیا کا رخ تبدیل کرتے ہوئے اسے اسلام کی نشر و اشاعت اور تبلیغ و دعوت کے لئے مؤثر طور پر استعمال کیا جائے ناظرین مجھے یہاں رکنے کی اجازت دیں بریک کے اس پار مزید کچھ کہانی لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوں گا ناظرین استقبال ہے سچی بات میں ناظرین ابھی جن عظیم مقاسد کا میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا تھا انہی عظیم مقاسد کو سامنے رکھتے ہوئے محض خداوند خدوس کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے کرناٹک بلکہ جنوبی ہن کی مشہور دینی درستگاہ جامعہ اسلامیہ بھٹکل کے چند فارغین نے ایک خاکہ تیار کیا ایک خواب دیکھا تقریباً آج سے سات سال پہلے اور اس خاکے میں رنگ بھرتے ہوئے تیز ڈیسمبر دو ہزار تیرہ کا وہ دن تھا جب تنظیم گران بھٹکل میں ہمارے ویب سائٹ فکر و خبر کا عجرہ عمل میں لائے گیا اور جس کا افتتاحی اجلاس قاضی جماعت المسلمین بھٹکل مانا محمد اقبال ملہ نجوی دامد برکاتہم کی صدارت میں ہوا اور میں بہت واضح طور پر اس بات کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ اس ویب سائٹ اور ادارے کا بنیادی مقصد صرف عوام تک خبروں کو پہنچانا ہرگز ہرگز نہیں تھا صرف خبروں سے لوگوں کو واقف کرانا نہیں تھا یہ بات بھی نہیں تھی کہ دنیا میں مختلف چینلز سے نیوز اس کے اندر ایک اضافہ کیا جائے اردو ویب سائٹ کے اندر ایک اضافہ کیا جائے یا صرف اردو زبان کی خدمت کا نام دے کر ایک ویب سائٹ کا اضافہ کیا جائے بلکہ اس ویب سائٹ کا اور ادارے کا بنیادی مقصد جہاں لوگوں کو صحیح خبروں سے واقف کرانا تھا وہیں اللہ کے خوبصورت پیغام کو محبت بھرے انداز میں اس شفیق پروردگار کے پیغام کو محبت بھرے اور خوبصورت انداز میں انسانیت تک پہنچانا تھا انہی مقاسد کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے پہلے صدر مرہوم مولانا عبدالباری نجوی بھٹکلی سابق امام و خطیب جامعہ مسجد سابق مہتمیم جامعہ اسلامی بھٹکل کی زیر نگرانی یہ کاروان اپنے مقاسد کی حصول کے لئے آگے بڑھتا رہا اور پھر مولانا کے ثانی ارتحال کے بعد ملک نامور عالم دین مانا محمد علیات نجوی دامت برکاتهم کی زیر صدارت اس وقت یہ کاروان اپنی منزل کی طرف روان دوا ہے اردو پھر انگریزی پھر کنڑی زبان کے اندر ویف سائٹ مختلف اس کا اجرہ عمل میں آ چکا ہے اس کے مختلف پروگرام اس وقت چل رہے ہیں مختلف شعبے ہیں اور جہاں تک بات سچی بات کا ہے تو یہ اسی حق اور حقیقت کے اظہار کا ایک گنوان تھا جس کے لئے پہلے سیدھی بات کے نام سے مولانا انسار عزیز نجوی کے ادارت میں شروع ہوا اور جس نے ماشاءاللہ بہت کم عرصے میں اپنی پہچان کرائی اور پھر اس کے بعد سچی بات کے نام سے یہ پروگرام عوام کے لئے بفضل خداوندی آج تک پیش کیا جا رہا ہے اور دراصل ایک ہی ہے ایک ہی مضبون کے دو الگ الگ اناوین ہیں ایک ہی موضوع کے دو الگ الگ ٹائٹل ہیں اور اس میں جو بات پیش کی جاتی ہے وہ سچی ہوتی ہے سیدھی ہوتی ہے صاف اور واضح ہوتی ہے اپنے معاشرے اور سماج کا آئینہ دار ہوتی ہے معاشرے میں سلکتے مزائل پر بات کی جاتی ہے حقائق سے آگاہی دی جاتی ہے تاریخی حوالوں سے موجودہ حالات کا معازنہ اپنی تاریخ سے کر کے بتایا جاتا ہے اس لیے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے اور اس سچی بات کے اب تک دینی دعوتی اسلاحی سماجی سیاسی کئی اہم موضوعات پر ننیانوے اپیسوڈز کو ہمارے ناظرین دیکھ چکے ہیں اور اپنی محبتوں اور انعائتوں سے بھی نواز چکے ہیں سچی بات کے ان اہم اپیسوڈز میں جو اپیسوڈز بہت مشہور ہوئے ان میں سے چند کا اگر میں ذکر کروں تو دو ہزار تیئیس کا ترکی اور رجب طیب اردوغان برما میں خون کی ہولی اور انزیب آلمگیر اور سلطان ٹیپو کی تاریخ ساتھ شخصیتیں ہیں اور ان کے متعلق غلط فہمیوں کا ازالہ ملک آزادی میں مسلمانوں اور علماء اکرام کا کردار ان کا شاندار ماضی اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد کربلا کے میدان سے انسانیت کو کیا پیغام دیا گیا تحریکات میں جمعید علماء ہن اور دعوت و تبلیغ کا تامناک ماضی ارتداد کی ڈگر پر امت طلاق پردہ اور تعدد ازواج کی حکمتیں کوئی ایڈوکیشن مخلوط نظام تعلیم کی تباہ کاریاں اور اس کے علاوہ درجنوں مختلف علاقوں کی ملکی و عالمی حالات اور سیاسی تجزیوں پر سچی بات کے اپیسوڈز مشتمل رہے ہیں لہٰذا ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے طور پر اس کا جائزہ لیں دیکھیں کہ یہ پروگرام اپنے مقاسد میں کہاں تک کامیاب ہوا ہے آپ ناظرین سے بھی رائے لی جائیں آپ کے تأثیرات اور دلی جذبات کو سنا جائیں توفیق اور حاصل شدہ کامیابی پر اللہ تعالیٰ کی حضور شکر بجا لائیں اور کمیوں کے ازالے اور اصلاح کی کوشش کی جائیں بہتر سے بہتر اس کو بنانے کی کوشش کی جائیں مزید اس میں صدہر لانے کے اسباب پر غور کیا جائیں تو ناظرین یہ تھی سچی بات کی ایک مختصر سی کہانی جو میں نے آپ کے سامنے کم اس کم وقت کے اندر پیش کرنے کی کوشش کی ہے ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے لیکن چلتے چلتے شکر کا احتراف کرتے ہوئے بالخصوص اپنے دونوں مادر علمی یعنی جامعہ اسلامیہ پھٹ کر اور دارلوم نتوط العلماء لکھنوں کا ذکر بھی ضروری سمجھتا ہوں جنہی کے فارغین کی بدولتی ادارہ قائم ہوا وجود میں آیا اور الحمدللہ اپنی کمیوں اور کوتائیوں کے احتراف کے ساتھ اپنے اساتیزہ اور بڑوں کی نگرانی میں اپنی منزل کی طرف اس وقت روان دوان ہے آپ سے بھی دعاؤں کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے شرف قبولیت سے نوازے مزید استقامت عطا فرمائے سبب مغفرت بنائے اور ان کوششوں میں مزید اخلاص عطا فرمائے اور بالخصوص جو خواب اس ادارے کے بانی ذمہ داروں اور معاونین نے دیکھا ہے اللہ جل از جل اس کو شرمندہ تعبیر فرمائے احسان فرمائے اسباب مہیاں فرمائے اپنی مدد اور نصرت سے نوازے کہنے والے نے کہا تھا کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا کچھ کیے جاؤ لیکن نام خدا کچھ نہ کرنا بڑی خرابی ہے کامیابی کچھ اور چیز نہیں کامیابی کچھ اور چیز نہیں کام کرنا ہی کامیابی ہے ربنا تقبل منا انکا انتا السمیع العلیم وتوب علینا انکا انتا التواب الرحیم اور اسی پر اپنے مزبان کو اجازت دیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مرکاتہ